اسلام علیکم میں ہوں احمد علی نکوی اور آپ کے ساتھ دیکھیں احمد علی نکوی ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم جو 9 یون کو بجٹ پریزنٹ ہوا اس کے حوالے سے امپورنٹ ڈسکرشن کریں گے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم بیسک آئیڈیا بتا چکے ہیں بیسک فیچرز بتا چکے ہیں جو پرپوز تھے اس وقت اور اس وقت کی جو کنسلیڈیشنز تھیں اس پر ہم نے بات کی اور ہم نے توانڈرسینڈ کیا کہ بجٹ ہوتا کیا ہے آج ہم دو بین پوائنٹ پر ڈسکرش کریں گے ایک تو کی فیچرز آف دس بجٹ ڈیفرنٹ جو تارگیٹ سٹ کیے گئے یا دیفرنٹ فیچرز ہیں اس بجٹ کی اس پر بات کریں گے شورٹ لی سی اور دن مین فوکس بڈ بی آن انیلائزنگ اس بجٹ اور سپیشلی ہم دیکھیں گے کہ اس بجٹ کے اندر کون سی کنسلیڈیشنز کو ذرمی رکھا گیا اور وہ کنسلیڈیشنز جو ہیں وہ کتنی ریالیسٹک ہے وہ جو بیسز آف دس بجٹ ہے وہ کتنا ریالیسٹک ہے اور اس کے حالے سے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ناظرین ایک بیسک پروفائل دیکھتے ہیں لیٹس ایک بیسک پروفائل ناظرین جسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ بجٹ کا جو اس بجٹ کے اندر جو میجر ایکسپینڈیچرز تھے اور یہ جو ایکسپینڈیچرز ہے اس میں جو میجر چنک ہے ایکسپینڈیچرز سے جو اپن ہے اس کا جو میجر چنک ہے اس کا میجر چنک ہے انفیق مور دن ہافتا ہے جو دیڈیچرز ہے اس کے پر second biggest expenditure is on defense which is expected to grow in double digits and just above 1800 billion rupees similarly the HEC in higher education budget ہے that is collectivity کے بات کرے تو 120 billion rupees کے قریب ہے that includes the current budget as well as the developmental budget health is likely to get just above 20 billion rupees ناظرین it is also estimated کہ جو fiscal deficit ہے it will be brought down to around 4.9% of the GDP اور جو پہلے جو تھا وہ زیادہ تھا اس کو کم کر کے 4.9% less than 5% پہ لے کے آیا جائے گا similarly ہم نے دیکھا کہ پی ایس ٹی پی جو ہے جو پولک سیٹر دولیمنٹ پرگرام ہے وہ بھی ایک اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک significant increase دیکھا it is now over a trillion rupees ناظرین یہ main اس کے فیچرز تھے جو اسی کیسے ہم سیلی کاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سیلیز جو ہے وہ increase کرنے کی بات کی گئی pension increase کرنے کی بات کی گئی جو 1 to 16 grade ہے اس کے لیے 35% اور جو above 16 ہے ان کے لیے 30% budget increase کیا گیا سیلیز کے والے سے اب ناظرین اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو یہ budget ہے اس کے والے سے key considerations کیا ہیں اس کے ایک important discussions کیا ہیں جو scholarly debate ہے ناظرین اور اگر ہم budget کو apparently بھی دیکھیں تو جو سب سے important چیز نظر آتی ہے وہ جو fiscal deficit کا target ہے اس کے حوالے سے بہت سارے doubts ہیں بہت سارa criticism ہے بہت سارا skepticism government estimate ہے کہ ہمارے expenditure ہیں وہ 14 hundred billion rupees رہیں گے 14 trillion rupees رہیں گے لیکن جو revenues ہیں جو current revenue تھے they were estimated to be around 7000 billion rupees اس سے بڑھ کے ہم نے increase کر دیا target کو 9200 کو despite the fact کہ ہم جو last year جو outgoing fiscal year ہے اس کا جو 7000 plus کا جو budget تھا 7000 billion rupees plus کا we could not achieve it اور ہم we could hardly gain around 6900 billion rupees سو جب پچھلا target achieve نہیں ہوا تو اگلا target اتنا ambitious رکھنا 9200 billion rupees اس کو scholars جو ہیں وہ کسی بھالے سے جو ہیں وہ criticize کرتے ہیں اور argument یہ ہے کہ instead of bringing expenditures down ہم expenditures کو بھی بڑھا جا رہے ہیں and we try to match revenues when there is little room for imposing more taxes and when there is little growth rate as well اسی کانٹیچز پڑھے گے اس سال جو growth rate ہے gdp کا that is expected to be around 3.5% again something that is criticized and that is considered to be a mythical you know kind of target for many many scholars so expenditures پڑھائے گے لیکن ساتھ revenues کے target پڑھائے گیا despite کہ ہم achieve کر نہیں پائیں گے and how would we achieve it اس سوال سے بھی ناظرین بہت سے skepticism ہے argument یہ ہے کہ جو 9200 billion rupees کا ہے it is based on the first assumption which is that the provinces would have the budgetary surplus اور وہ surplus جو ہے وہ ultimately it will be deposited to the federal government اور اس دیکھے سے جو deficit ہے وہ وہ کم کیا جائے گا جو current اگر آپ deficit دیکھیں ناظرین تو 14000 billion اور جو revenues and 9000 تو it is expected کہ رہا ہوں around 5000 billion جو ہے وہ یہ یہ رہے گا لیکن scholars کے نظیر یہ بڑھ سکتا ہے it would be around 700 billion rupees more mainly because of the less likelihood کہ جو provinces ہیں وہ اپنا budgetary surplus دے کے اپنے پیسیج ہیں وہ پول کریں گے فیڈل کے پاس so this even جو fiscal deficit کا discussion ہے اور revenue کا target ہے this is considered to be mythical اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے فرمیٹل ریزن وہ ہی ہے چونکہ جس کے پر ہم بات بات کریں گے کہ this is an election year and you have to show the rosy picture to the people دوسرا important point ناظرین اس کے پر جو کرسیم ہوتا ہے that is on defense budget اور اس پیشلی کمپیر کے جاتا ہے میڈیا کے اندر اس کو with the social sector budgets ناظرین budget ہمارا جو defense budget ہے it has increased to 18 billion rupees which is a double digit growth in پاکستان's defense budget but it makes sense because of considering the inflation that پاکستان is part of اگر ہم ڈالرز مانگ میں convert کریں تو it would be just about 6 billion US dollars اگر ہم compare کریں آج سے پانچ سال پہلے تو almost it was around 8 billion rupees but 8 billion dollars but the problem is that you know dollars had depreciated اور اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے بجٹ ہمیں increase ہوتا ہوا in terms of rupees در نظر آتا ہے but dollar amount it goes down and mainly because of the fact that our multi expenditures is primary chunk domestic consumption in the dollar should not be an ideal currency to measure the defense budget however at same time we can't ignore that Pakistan کی defense deals ہیں different states کے ساتھ چاہے وہ China ہو چاہے وہ باقی different states ہوں اس سوالے سے especially جب ہم import کرتے ہیں milty hardware یا جو رامی deal import کرتے ہیں تو that costs in dollar تو in a nutshell ہم کہہ سکتے ہیں کہ defense budget کی growth ہے تو زیادہ but in dollar amount it has reduced and that will cost Pakistan's defense production particularly and obviously that would also پاکستان needs to make sure that Pakistan produces its defense capabilities domestically and that too with the raw material that comes from the domestic sources so localization of the defense industry is the top priority otherwise جو پاکستان کی جو currency problems ہیں that would not only affect the economy they will also complicate Pakistan's defense capabilities and Pakistan's military operational capabilities but ناظرین ایک اور تسم بات کریں تو it is around 20 billion rupees اور education کے اوپر بات کرتے جو HEC کا budget that is around just above 120 billion rupees تو کٹس سمیر کیا جا رہا ہے کہ education کا بجet کام ہے health کا کام ہے defense کارتا ہے but obviously it doesn't make sense to compare both of them we can agree that health budget is less than government spends only on federal institutions as well as the HEC on health it is the same one the federal government can spend 20 billion rupees only on the federal health not on the provincial health so if we compare to provinces to add to this 20 billion rupees health budget is not just 20 billion it's above 1 trillion rupees considering the cumulative health budget of all the four provinces of Pakistan same comparison in this context it is a kind of election budget but how would we manage it that's a problem and if we a provincial surplus they become almost half of the expenditures so instead of tightening the news we have been a bit liberal in spending and when we are a bit liberal in spending without knowing where to get the revenues i think this shows that the current government is to appease the people because of the upcoming elections which shows that election are going to take place this year and election considerations are political considerations are your pdm government ki saam in this context when we talk about important about to to election year and election can be popular budget ban in this would cost pakistan relation with imf as well imf would not be much happy with some of the steps taken in this budget especially by continuing in punjab and kp obviously sin me peer party government hai baristan me elected government hai to vahaan ki budget to popular it makes sense but punjab or kp kp that would be problematic for pakistan and secondly punjab or kp kp that will be officially short-term budget it will not be for the whole year because it would only last for as long as this interim government is in power so as alas punjab and kp is it necessary that the next government would continue with the same one it is highly unlikely and therefore this uncertainty that is likely to continue on fiscal front in Pakistan in the upcoming ones to conclude this is more an appeasement budget for the public it is less realistic it is more ambitious and even ambitions are not based on some realistic grounds those ambitions are based on political considerations Pakistan's main problem throughout history is the very same reason Pakistan's political leaders have been unable to depoliticize economy their economic budgets are heavily dependent on political concerns they could be to some extent but the lines have always been crossed and political interests have always outweighed Pakistan's economic interests this Pakistan dearly and nothing has changed even in 2023 thank you so much for watching this program kindly like this video share it and subscribe the channel Allah peace for watching for watching